خبروں کا سلسلہ آگے پڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں بھوانا سے ہمارے نوائندہ مار محمد یاسین کی ریپورٹ کے مطابق بھوانا کا درینہ مسئلہ حل آئندہ تین افتوں میں روڈ مکمل ہو جائے گا ڈیپٹی کمیشنر محمد فاروق رشید تاجران کو واضح وارننگ دے دی ہے قیمت سرکاری نرخ نامہ کے مطابق لیں ڈیپٹی کمیشنر چنیوٹ کی میڈیا سے بات چیت موانا میں عوامی خدمت کے عنوان سے محکمہ مال کے مسائل سننے کے لیے ٹی ایم احال میسپل کمیٹی بھوانا میں کھلی کچہری کا انقاط کیا گیا جس میں سائلین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی کھلی کچہری میں ڈیپٹی کمیشنر چنیوٹ محمد فاروق رشید نے عوام کے محکمہ مال سے مطالق مسائل کا سنا اور ان کے فوری حل کی تاقید کی اس موقع پر اسیچنگ کمیشنر بھوانا مہتاب احمد خان تحصیل دار بھوانا اسلم زیا سی او میسپل کمیٹی غلام مرتضی لینڈ ریکارٹ افیسر بھوانا خورم شہزاد سرویس سینٹر انچارچ عمران نوازن دھاوا دفتر کانوگو سے تالیب حسین رجسٹری محرر امتیاز احمد گرداور محکمہ مال عارف خان بلوچ سرفراز خان بلوچ اکبر علی ارشد علی اور پٹواری محمد یونس عمر حیات جپا غلام مرتضی غلام دستگیر قاسم زیا اور احمد راہ سمید موجود تھے کھولی کچھری میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیکٹر انفارمیشن سید دنانزہدی کے سوال کا جواب میں ڈپٹی کمیشنر چریوڑ کا کہنا تھا کھولی امام کو کوئلنی پتیاری بات کرتے ہیں سید دنانزہد کی پیشنر چرے ہیں اس کا محکمہ موجود ایک ہے جب ان کی پیچنر کی چیز اور امام آسف اکرات کرتا ہے آپ کے دفتر ہیں تو آپ کے دفتر ہیں آپ کے دفتر ہیں جو میں نہیں دے پاتے یہ آمام کے لئے وہاں تک چھوڑے جانا مجھمی ہوختی ہوتے ہیں ابانے آن کے پیچنر کی پیچنر کی صرف ہے موسیقی موسیقی